السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا سوال بالوں کے تعلق سے تھا عبدالعوت کی 4195 کی حدیث کے اندر حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے دیکھا اس کے کچھ بال منڈے ہوئے تھے اور کچھ بال چھوڑے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ یا تو پورا چھوڑ دو یا پھر پورا منڈ دو تو جس طرح سے بھی میرے بال آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں سے تھوڑے بڑے نظر آتے ہیں اور یہاں سے اس کے مقابلے میں یہ بال چھوٹے ہیں تو اس کے مقابلے میں یہاں پر بلکل لیٹ خدا دی گئی ہے تو یہ تو حالا کہ میرے بال ایسے کچھ چھوٹے بڑے ہیں تو اس کے اندر کیا مسئلہ ہوگا ہے سریعت کے مطابق سے کیا مسئلہ ہوگا یہ اس طریقے کے بال لگنا کیا مناسب ہوگا تو آپ وضع فرمائے دسک روشنے میں وضع بلکل اللہ و خیال بسانے یہ ہمارے بھائی تھے جو اپنے سر کے بالوں سے متعلق سوال کر رہے ہیں انہوں نے باقادہ ویڈیو میں اپنے بال بھی دکھائیں کہ ایسا ہے اور انہوں نے سنہ نبی دعوت کی ایک حدیث کا بھی حوالہ دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے سر کا کچھ حصہ چھیل دیا گیا تھا موڑ دیا گیا تھا اور کچھ حصہ چھوڑ دیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو اسے پورا موڑ دو یا پورا چھوڑ دو یہ کیا کہ آدھا سر موڑ دیا اور آدھا سر چھوڑ دیا یہ حدیث ہے اپنی جگہ پر حدیث بلکل صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی صاحب کا پوچھنا یہ ہے کہ جو ہم بال رکھتے ہیں سر کے بال اور کہیں بال چھوٹا ہو کہیں بڑا ہو تو کیا یہ بھی اسی حکم میں آئے گا یعنی حدیث میں تو یہ ہے کہ آدھا موڑ دیا تھا آدھا چھوڑ دیا تھا اور ہم جو اپنے سر کے بال لگتے ہیں موڑتے نہیں لیکن کہیں کا بال بڑا ہوتا ہے کہیں کا چھوٹا ہوتا ہے تو کیا یہ بھی اسی حدیث کے تحت آئے گا یا یہ الگ چیز ہے تو دیکھیں اس اسلحے میں میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ حد درجہ تشدد سے کام لیتے ہوئے یہ جو حدیث ابو دعوت کی جس کی طرف آپ نے اشارت دیا ہے اس کو ہر بندے پر منتبک کر دیتے ہیں ہر وہ شخص جس کے بارے میں دیکھا کہ کہیں کا بال چھوٹا ہے کہیں کا بڑا ہے کہیں دیا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے اصل میں ان لوگوں نے یہ فرض کر کے رکھا ہے کہ سر کے بال کہیں پر بھی چھوٹے بڑے نہیں ہونے چاہیے بلکہ میں نے اپنے کانوں سے سننکھا کئی لوگوں نے تو میرے سامنے کہا کہ سر کے بال چھوٹے بڑے نہیں ہونے چاہیے سر کے بال برابر ہونے چاہیے ہالکہ جو حدیث پڑھی گئی ہے اس میں گنجا ٹکلا کرنے کی بات ہے پورا سر کے بال اتارنے کی بات ہے آدھا اتار دیا آدھا چھوڑ دیا لیکن اس حدیث کو لے کر یہ دعویٰ کیا ہے کچھ لوگوں نے کہ سر کے کسی بھی حصے کے بال چھوٹے بڑے نہیں ہونے چاہیے جبکہ یہ دعویٰ صحیح حدیث کی روشنی میں بلکل غلط ہے چنانچہ سنہ نبی دعوت کی حدیث کا بھائی صاحب نے حوالہ دیا ہے اور سنہ نبی دعوت میں امام ابو دعوت رحم اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے متعلق کئی احادیث نکل کی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے متعلق ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی تین شکلیں ہوتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اتنے بڑے ہوتے تھے کہ کان کی جو لوہ ہے وہاں تک پہنچ جاتے تھے یا کبھی کبھی اور بڑے ہوتے تھے تو آدھے کان تک پہنچ جاتے تھے تو یہ آپ سسم کے بال تھے کان کے قریب پہنچتے تھے آدھے کان تک یا اور نیچے اترتے تھے آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس طرح کے بال اگر ہوں گے تو کیا وہ سر کے تمام حصے کے بال برابر ہو سکتے ہیں اگر کانوں تک بال پہنچتے ہیں آپ اگر یہاں تک بال لکھیں اور اس کو کاٹ دیں تو یہ پورے سر کے بال ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے یہ جو سر کا بال یہاں کان تک ہے یہاں سے جو بال ہے یہ چھوٹا ہوگا لیکن یہاں سے جو بال آئے گا وہ بڑا ہوگا تو یہ اصول فرض کر لینا کہ سر کے ہر حصے کا بال یکسہ مقدار میں یکسہ لمبائی کہونا چاہیے بلکل غلط ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں کی جو کیفیات احادیث میں آئی ہیں وہ صاحب بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بال ہر جگہ کے بال ایک مقدار کے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات سے متعلق احادیث میں جو الفاظ آئے ہیں ان سے صاحب پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال ہر جگہ کے بال یکسہ مقدار کے نہیں تھے ایک جیسے لمبے نہیں تھے اگر آپ کے جو بال کندوں تک چھو رہے ہوتے ہیں کبھی یہاں پیچھے کی بال تو یہ جو پیشانی کے بال یہ بھی اتنا ہی بڑا رہا ہو یا ممکن نہیں ہے یہ ناممکن ہے کہ اگر کان تک بال ہو تو آپ یہ کہیں کہ یہاں سے بال پکڑ کے اٹھاؤ اتنا اتنا ہی لمبا یہاں سے اٹھاؤ وہ بھی اتنا لمبا بیس سے اٹھاؤ اتنا یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہوئی نہیں سکتا یہ اس لئے یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ سر کا بال برابر ہونے چاہے ہیں بلکل غلط بات تو یہ بات الگ ہے اور یہ جو بات ہے کہ آدھا موٹ دینا آدھا چھوڑ دینا یہ بلکل الگ بات ہے تو یہ بات آپ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ آدھا ٹکلا کرتے ہیں آدھا چھوڑ دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا طریقہ ملتا ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال کئی طرح رکھتے تھے کبھی بڑے ہوتے تھے کبھی چھوٹے ہوتے تھے یہ جو بھائی صاحب اپنے بالوں کے تعلق سے کرے ہو تو صاف ویڈیو میں دکھا نہیں ہوجے لیکن بہت سارے لوگ ایسا بال لگتے ہیں کہ بیچ میں کچھ بڑا ہوتا ہے کان کے قریب اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں تو مجھے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں دیکھتی کیونکہ اس سے ممانیت کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے اور بال ہو لباس کا مسئلہ ہو پہننے کا مسئلہ ہو کھانے پینے کا مسئلہ ہو تو اس میں اصل کیا ہے اصل اباحت ہے اصول کیا ہے فقہ نے جو اصول بیان فرمایا الاسل فی الابادات الحرم والاسل فی الادات الحل الاباہ کی جو عبادت کا مسئلہ ہے جیسے نماز پڑھنا ہے روزہ رکھنا ہے تو اس میں اصل حرمت ہے یعنی بائی ڈیفال ساری چیزیں حرام ہیں اور آپ وہی کر سکتے ہیں جس کا آپ کو ثبوت ملنا لیکن جو معاملات کا مسئلہ ہے پہننے کا مسئلہ ہے لباس کا مسئلہ ہے کھانے پینے کا مسئلہ ہے اس میں بائی ڈیفال ساری چیزیں حلال ہیں بائی ڈیفال سب کچھ حلال ہیں اگر کوئی حرام بولے گا اس کو دلیل دینا پڑے گا تو یہ کہ یہاں کان کے بال اگر کس نے چھوٹے کر لیے اوپر کس نے بڑھا کر لیے اس کو بولے حرام ہے کدھر دلیل ہوئی کون سی حدیث میں کی حرام ہے اگر آپ یہ اصول پیش کرتے ہیں سر کے بال ہر جگہ یقصہ مقدار میں لمبے ہونے چاہیے تو یہ اصول غلط ہے آپ سی صلی اللہ کے حدیث سے ثابت ہے کہ آپ سی صلی اللہ کے بال کئی چھوٹے تھے کئی بڑھے تھے اور اگر آپ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ آپ سی صلی اللہ نے آدھا موڑنے سے اور آدھا چھوڑنے سے منع فرمایا تو بلکل صحیح ہے لیکن یہ اس پر صادق نہیں آتی تو صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی باقعدہ سر کے بال موڑ دیتا آدھا موڑ دیا اور آدھا بلکل جو ہے الگ شکل میں دیکھ رہا تو یہ غلط ہے اسی طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے موڑا نہیں ہے لیکن سر کا ایک حصے بڑے بڑے بال تھے لیکن ایک جگہ کے بال چھوڑ دیا اور دوسرے جگہ سے تھوڑا تھوڑا اتار دیا بلکل الگ دیکھ رہا ہے کوئی آدمی اس کا سر دیکھے تو پتا چلے کہ ادھر کے بال الگ ہے ادھر کے بال الگ ہے یہ بھی غلط ہے یعنی اس پر قیاس کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کسی نے کان پر پڑھنے کی ویسے اس کو ہلکا کر لیا کہ یہ بال کان میں آتے تھے اور خوبصورتی کے لئے اوپر کے بال اس نے باقی رکھے صرف کان کی وجہ سے کہ یہاں وہ بال نہ آئے یا گردن پر کچھ بال ختم کر لیا تو اس کو بھی یہاں لاکہ شامل کر دینا یہ مناسب بات نہیں ہے تو ہماری نظر میں جو بات مناسب معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر سر کا بال موڑا جا رہا ہے آدھا آدھا چھوڑا جا رہا ہے یہ غلط ہے یا موڑا نہیں جا رہا ہے کٹا جا رہا ہے لیکن آدھا چھوڑ کے آدھا پوری طرح سے کٹا جا رہا ہے بلکل الگ شکل میں بلکل سر کے دو حصے دکھ رہے ہیں دیکھنے سے سر کا دو پارٹ دکھ رہا ہے تو یہ چیز بھی غلط ہے اس کے علاوہ اگر سر کے اوپر حصے میں بال رکھے جا رہے ہیں کہیں سے تھوڑا سا کانوان پر پڑھنے کے لئے سے کٹا جا رہا ہے اس کو چھوٹا کے آئے رہا ہے تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے واللہ آلمو بس سواب امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہویا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں